اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کم طرح گھر کی وارٹر پروفنگ اور ہیٹ پروفنگ کی جاتی ہے سب سے پہلے یہ لنٹر کے اوپر سوائی کر کے جو ہے کیمیکل کوٹنگ کی گئی ہے یہ کیمیکل کوٹنگ ہوئی ہے اس چھت کے اوپر اٹھیک ہے اور اس کے بعد اب اس کے اوپر ہیٹ پروفنگ جو ہے بورڈ لگایا جا رہا ہے اور ہیٹ پروفنگ بورڈ کے بعد جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی مٹی اور اس کے اوپر ٹائلز ٹائلز ڈال کے اوپر سیمنٹ کی گروٹنگ کرتی گیا جو تو یہ گھر کا جو ہیٹ پروفنگ وارٹر پروفنگ ٹریٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اچھا اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس شیٹ کا سائز کیا ہے تو یہ شیٹ کا سائز ہے وہ چھے بہت تین فیٹ ہے اور شیٹ کی جو تھکنس ہے وہ ایک انچ ہے یہ شیٹ کی تھکنس جو ہے یہ ایک انچ ہے اور جو اس کے اوپر لگ جائے گی اس کے بعد پوچھنا پلاسٹک ڈال دنگ کے بعد اس کےبد پر مٹی ход گی اگر 3-inch مٹھی لگو ڈالے mai سیکتا ہے اس کے ہمالیں ایک بہت انپولٹن بات جو مٹی ہوتی اس سبکبی کمپیکشن کرنا بہت ضروری ہے اس کو دباؤ ہو جائیں کہ اس کو کوٹ کوٹ کر اس کو برابر کرنا تاکہ اگر وہ طے میں کمپیکشن نہیں ہو گئی اس کے بعد اوپر درارے آ جائیں گی جس کی وجہ سے جو مٹی کی کمپیکشن وہ بہت ضروری ہے دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے شیٹ کے اوپر سریعہ ڈال کے بڑے بڑے مطلب ہے کھلا کھلا سریعہ ڈال کے اس کے اوپر کنکریٹ ڈال جیتے ہیں کچھا کار کے اوپر پتھر بھی لگاتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا سا خرچہ ہے واتر پروفنگ اور ہیٹ پروفنگ لیکن یہ آپ کی مکان کو بہت ہی آپ کے بہت سارے مسائل آگے جا کے سامنے جو کرنا پڑیں گے وہ کو ان سے بچ سکتے ہیں لیکے سے سیپیج سے اور گرمی سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کم پیسے ہیں جتنا بجلی کا سمان ہے یا جتنا بجلی کو اہمی سمجھتے ہیں بجلی کے سمان کو یا پانی کے پیپس کو یا پینٹ کو یا پتھر کو اس سے زیادہ اہم ہے لیکن آپ کو اس کے اہمیت کا شاید پتا نہیں ہوتا آگے جا کے پتا چلتا جب آپ چھت کو جو ہے کور کر لیتے ہیں پھر جس چھت کو اکھاڑ کر یہ ٹریٹمنٹ کرنا نہ ممکن ہوتا ہے ممکن تو ہوتا ہے بہت آپ کو گھر کی توڑ پھوڑ جو ہے جس کے وجہ سے آپ کے گھر کی توڑ پھوڑ کرنی پڑتی ہے ڈسٹرابنس ہوتی ہے لہذا اگر آپ نیا گھر بنا رہے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ یہ واٹر پروفنگ اور ہیٹ پروفنگ ضرور کر رہے ہیں کسی بھی معلومات کے لیے ہمارا نمبر دیا گیا آپ مارے ساتھ رابطہ کر سکیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں